بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں آپ جاہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں آج ہم بنا رہے ہیں بہتی زبردست کچڑی پلاؤ تو چلیے سمان نوٹ کر لیتے ہمیں کیا چاہیے میں نے لیا ہے سیلا چاول ایک پاؤ اور دال لی ہے مسور کی ایک پاؤ دونوں کو بھگو دیا ہے ایک ادھر چھوٹی پیاز اس کو باریک چوب کر لیا ہے چار ادھر ہری مرچے ہیں ان کو کٹ کر لیا ہے لسٹن ادھر کا پیسٹ ہے ون ون ٹی سپون تو چلیے گائز برانہ سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک کڑاہی میں ون تھرڈ کپ یعنی کہ ایک کپ کا تیسرا حصہ آئل ڈال دیا ہے اور اس میں میں نے پیاز ڈال کر اس کو مجھے براؤن کرنا ہے تو گائز جب تک ہماری پیاز براؤن ہو رہی ہے آپ لوگ ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دمانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو برواق دیکھنے کو ملیں اور گائز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائے کریں کہ آپ کو میری ویڈیو میری ریسپی کیسی لگتی ہے تاکہ میری بھی حوصلہ آفزائیوں اور میں آپ کے لیے بہت اچھی ریسپییں لے کے آسکوں یہ دیکھیں ہماری پیاز جو ہے براؤن ہو گئی ہے اور بس ہمیں نہیں براؤن کرنا ہے اب میں اس میں لسنو درک کا پیسٹ ایٹ کر دوں گی تاکہ آئل کا ٹمپریچر تھوڑا ڈاؤن ہو جائے اور اسی کے ساتھ جو ہے میں ہری مرچوں جو کٹ کر کے رکھیں وہ بھی ایٹ کر دوں گی اور تھوڑی سی دے تقریباً دو سے تین میٹ ہمیں اس کو فرائی کرنا ہے لسنو درک اور ہری مرچوں کو تاکہ ان کا فلیور اچھے سے آ جائے اور یہ دیکھیں ہمارا جو ہے لسنو درک اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اور ہری مرچے بھی اب اسی کے ساتھ جو ہے میں اس میں پانی ایٹ کر دوں گی تقریباً ایک سے دیڑ گلاس میں اس میں پانی ایٹ کروں گی آپ کے چاول پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا پانی لیں گے کیونکہ میں نے جو ہے سیلہ چاول سے ہی بنایا تھا تو آپ لوگ کسی بھی چاول سے بنا سکتے ہیں اور مرچے سے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے پانی ایٹ کر دیا ہے اب میں اس پہ کور لگا دوں گی دو منٹ کے لیے جب تک اس پہ باائل نہیں آ جاتا ہمیں جب تک جو ہے ویٹ کرنا ہے اور نمک بھی میں اسی میں ایٹ کر دوں گی اور آپ نمک بھی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو غیلز یہ دیکھیں میں ہماری جو ہے پانی میں باائل آنے شروع گیا ہے اور بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی تھی اس ٹیمپر اس میں سے اب میں جو ہے جو میں نے چامل بھگو کے رکھے تھے ایک گھنٹے پہلے ہی وہ ایٹ کر دوں گی یہ دیکھیں گائز میں نے جو ڈال اور چامل بھگوئے ہوئے تھے وہ میں نے ایٹ کر دیا ہے گائز یہ بہت ہی زبرداز بنتا ہے کچڑی پلاو آپ لوگ اس کو ضرور بنایے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی یہ دیکھیں میں نے ایٹ کر دیا ہے اب اس پر کور لگا دوں گی تقریباً دو منٹ میں اس میں بوائل آ جائے گا یہ دیکھیں گائز بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا پانی بھی تھوڑا کم ہو گیا ہے اور آپ لوگ چامل دیکھیں کتنے زبرداز پھول چکے ہیں اور گائز بہت ہی اچھی خوشبو بھی آ رہی تھی اس میں سے تو اب ہمیں جو ہے اس کو بلکل پانی خوشک ہونے تک پکانا ہے جب تک اس کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا یہ دیکھیں پانی جو ہے تقریباً خوشک ہو چکا ہے اور میں نے کڑائی کے نیچے جو ہے توا رکھ دیا تھا کیونکہ ہمیں جو ہے اس کو تقریباً 10 سے 15 منٹ ڈم پر لگانا تھا تو میں نے بولا کہیں جل نہ جائے تو اس وجہ سے میں نے کڑائی کے نیچے توا رکھ دیا ہے آپ لوگ بھی اگر آپ کا پرتن ہلکا ہے تو آپ لوگ بھی توا رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے ملا لیا ہے اور چاول بہت اچھے جو ہے پھول چکے ہیں اب میں اس کو تقریباً 15 منٹ کے لئے ڈم پر رکھ دوں گی بلکل لو فلیم پر جیسے ہم چاول رکھتے ہیں ڈم پر گائز یہ بہت ہی زبردست بنتا ہے اگر آپ نے ایک دفعہ بنا لیا تو آپ کے گھر والے بار بار اسی کھچڑی پھلاو کی فرمائش کریں گے تو یہ دیکھیں میں نے توا کے اوپر کڑائی رکھ کر اس کو بلکل لو فلیم ڈم پر رکھ دیا ہے 15 منٹ کے لئے تو یہ دیکھیں گائز 15 منٹ ہو چکے ہیں ہماری کھچڑی پھلاو کا فائنل لک کتنا زبردست ہے گائز یہ دیکھنے میں جتنا اچھا لگ رہا ہے کھانے میں یہ اس سے بھی زیادہ اچھا تھا میں آپ کو دکھاتی ہوں نکال کر یہ دیکھیں اس کا فائنل لک ماشاللہ سے کتنا زبردست لگ رہا ہے اور آپ لوگ چامل دیکھیں کتنا اچھے لگ رہے ہیں گائز یہ کھانے میں بھی بہت ہی اچھا تھا بچوں کے فریوریٹ ہیں یہ اور میں نے اس کو چٹنی کے ساتھ اور اچاری مرچوں کے ساتھ سرف کیا تھا گائز اس کی ریسپی میرے چینل پہ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اچاری مرچوں کے ساتھ یہ پلاو بہت ہی زبردست لگتا ہے تو آپ لوگ اس کو ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ایک زبردست سیرے سپی لے کے آؤں گی آپ کے لئے اللہ حافظ